ہیلو ایوریون تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوگی آپ سب بہت زیادہ اچھے ہوں گے تو میں پھر سے حاضر ہوں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس اور ٹرکس لے کر اور ایک ڈی آئی وائی لے کر تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو تو آپ اس ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیے گا لاست تک تو دیکھئے جب ہم مارکٹ جاتے ہیں اور ہم لے کر آتے ہیں بہت ساری سبزیاں جیسے کی ہمارے گھر میں ہم ہرہ دھنیا لے کر آتے ہیں اور نیمو لے کر آتے ہیں اور ان کے خراب ہونے کا بہت زیادہ ڈر رہتا ہے تو میں آپ کو بتاتے ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے ایک جار کوئی سا بھی آپ یہ ڈبا لے سکتے ہیں اس میں آپ کو بھرنا ہے پانی تھوڑا سا اور اس کے بعد جو آپ ہرہ دھنیا لے کر آئے ہونا وہ آپ کو اس جار کے اندر رکھ دینا ہے اور پھر آپ کو اس جار کو اٹھا کر نا فریج کے اندر رکھ دینا ہے اس سے کیا ہوگا ایک تو آپ کا جو ہرہ دھنیا ہے نا یہ بلکل فریش رہے گا گرین رہے گا ایک دم تازہ رہے گا اور جو ہے یہ خراب بھی نہیں ہوگا اسی طرح سے دیکھئے میں نے ان نیمو کو بھی اس جار کے اندر پانی کر آ اور پھر میں نے اس جار کے اندر ان نیمو کو رکھ دیا ہے اسے لانگ ٹائم تک چلنگے خراب نہیں ہوں گے اور انہا ٹائٹ بھی نہیں ہوں گے رس خوب سارا رہ گا ان کے اندر اب جو ہی سیکنڈ ٹپ ہے نا یہ میں آپ کو بتانے جارہی ہوں یہ صرف میں نے پرسنلی یوز کری ہے تو میری جو یہ علماری ہے نا اس میری جو علمیرہ کا جو ہی لوگ ہے نا یہ بچوں نے خراب کر دیا اس کے اندر خز خز کے انہوں نے اس لوگ کو کر دیا ہے بلکل خراب اور جو میری علمیرہ ہے نا یہ بند نہیں ہوتی ہے تو میں نے سوچا دماغ لگایا کہ میں اسے کیا کر سکتی ہوں تو میرے پاس پڑی تھی یہ ویسٹ بوٹل میں نے بوٹل لی اس کو مارک کر آئے اور پھر میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد جو اس کے ایجز ہوتے ہیں ان کو آپ کو کیچی سے آرام سے اس کو کٹ کر لینا ہے گول کر لینا ہے اس کو اچھے سے تاکہ وہ ہاتھوں میں نہ چوبے اب آپ کو کیا کرنا ہے جو یہ اس کا جہاں پر ڈھککن ہوتا ہے نا اوپر والی جگہ اس کو آپ کو یہاں پر اس جگہ سے بلکل سامنے سامنے سے نا آپ کو بلکل بیچ میں سینٹر سے نا آپ کو اس کو کٹ کر لینا دیکھیں جس طرح سے میں کر رہی ہوں تو یہ کٹر کی ہیلپ سے نہیں ہو پایا تھا تو پھر میں نے چھوڑی کو گرم کر رہا اور پھر اس سے اس کو کٹ کر رہا تو یہ ایزلی ہو گیا اب میں نے کیا کر رہا ہے میں نے علمیرہ کے اوپر یہ میرے پاس ہے گلو گن اور اس گلو گن کی ہیلپ سے میں نے اس کو یہاں پر چپکانا شروع کر رہا ہے اچھا اب کچھ لوگوں کو لگے گا کہ یہ تو ویسٹ ہے یہ کیا بنا رہی ہیں دیکھیں یہ گھر میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز ایویلیبل رہتی ہے اگر آپ کے پاس ایسا ہے کہ آپ کا لوگ وغیرہ کہیں کبھی خراب ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ایک دم سے لوگ لگانے کے لیے نہیں ہے آپ کو بند کرنا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہیلپ فول ہے بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو ایک بار ٹرائی کر کے دیکھئے گا تو دیکھیں میں نے اس بورٹل کو کٹ کر آ آگے کا حصہ اور اس کے بعد میں نے اس کو گلو گن کی ہیلپ سے یہاں پر میں نے اس کو اچھا سے چپکا دیا اب اس کے بعد جس بورٹل کا ڈھکن ہے آپ اس سے اس کو ٹائٹ کر لیجئے تو آپ یقین کریں یہ علمیرہ بلکل صحیح سے بند ہو گئی تھی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں آپ کو یہ ڈھکن کھول کر دکھاؤں گی تو آپ کو اس کے اندر کا گیپ دکھائی دے گا اور یہ آپ کو کھلی ہوئی دکھائی دے گی اور جب میں ڈھکن لگا دوں گی تو یہ بلکل ایسا ہی بند ہو جائے گا جیسے ہم نے علمیرہ کو لوگ کر دیا یہ دیکھئے کھلنے کے بعد آپ گیپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنا ہے اور جب میں اس کو بند کروں گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو گیپ ہے وہ بلکل ختم ہو گیا اور اس کے بعد میرے پاس اسپری کلر رکھا ہو تو وہ میں نے کر دیا وہ آپ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے بٹ آپ اس کو ٹرائی کر کے ضرور دیکھئے اب نیکسٹ جو یہ ٹپس ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے آج کل وہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے میں نے یہاں پر لیا ہے لسن اور اس لسن کو کوٹ لیا ہے اور کوٹنے کے بعد ہم نے لے لینا ہے اوئل ہم نے لینا کہاں سرس挑 کر تیل ٹagn anybody لے جسٹے بھیología movie میں نے یہاں چھوٹے اسپکٹوری میں تیل ٹال لیا ہے اس میں میں نے یہاں پر ڈالا ہے لسن اور اس کے بعد work , ce پڑھا یہ میں اچھے año اس کے بعد آپ کو اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے اور ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ کو اس کو چھان لینا ہے تو دیکھیں ہاں پر میں نے یہ تیل چھان لیا ہے اب اس تیل کو آپ کو کسی بھی کنٹینر میں یا کسی شیشی میں جس میں بھی آپ کو اچھا لگیا آپ اس میں اس کو بھر کے رکھ سکتے ہیں ڈھک کے اور اب آپ کو کیا کرنا ہے اس جیسے کی آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئے اور چھوٹے بچوں کے ساتھ نزلہ کھانسی اس طرح کی پروبلم لگی ہی رہتی ہے تو آپ ان کو روز روز اس طرح کی دوائیاں نہ دیں کیونکہ دوائیاں بہت زیادہ نقصانی بچوں کو پہنچاتی ہیں تو رات کو جب بچے سو جائیں تو آپ کو اس آئل کو ان کے تلوہوں میں لگا دینا ہے جس سے کہ خانسی نزل سے سب سے وہ بچے رہیں گے تو جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کونہ یہاں پر بچوں نے کوپی بکس اپنی اس طرح سے پھیک رکھیں گی دی ہوئی ہیں ساری اور دیکھنے میں بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہیں اورگنائز نہیں لگ رہی ہیں تو چلیے میں کچھ ایسا بناتی ہوں جس سے کہ ہماری بچوں کی کوپی وغیرہ نا ہم اس کو ارگنائز کر کے ایک جگہ رکھ سکیں تو میرے پاس یہ بینگل باکس پڑا ہے بلکل بیکار ہو چکا ہے اور یہ ٹوٹ بھی چکا ہے تو میں نے اس کے اوپر کی جو لیئر تھی وہ ہٹا دیے اور یہاں پر میرے پاس یہ پیپر ہے جو کی پیچے سے نکل کر آرام سے اسٹک ہو جاتا ہے یہ پاک جاتا ہے تھی پیپر میں لیا رہی ہے اس کو اسٹک کٹ سکیں اس کے سائز کا پراہ میں نے نا پا ہے اس کے بارنا اس کو پیپر پا LEGO کے لگہ دیا یہ پیپر میں نے اس دیکھو تیپ تیپ ٹ۱ ساور ٹپ جس سے یہیل پروف بہر دیا ایس کی آگیا Friends اس کے سیلن ویلن نہ ہو کچھ بھی اور اس کے بعد میں نے اندر کے سائیڈ بھی پیپر وغیرہ اس طرح سے لگا دی ہیں اور لگانے کے بعد میں نے اس کو اس طرح سے چپکا دیا ہے جس سے کہ دیکھنے میں اچھا بھی لگے گا اور اس کو تھوڑی سی مضبوطی بھی مل جائے گی اب یہاں پر سائیڈوں میں بھی میں اسی طرح کی کٹنگ کروں گی اور یہ میں لگا دوں گی تو یہ میں اس لئے بھی بنا رہی ہوں کہ جیسے کہ ہم لوگوں میں کیا ہوتا ہے بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں اور چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارا جو فرنیچر ہیں نہیں رکھ سکتے کیونکہ اگر آپ کا گھر پڑا ہے آپ فرنیچر رکھیں گے تو اس کے اندر آپ کچھ بھی آرام سے کسی بھی سامان کو آپ رکھ سکتے پر اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے تو تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے اب بچوں کے سکول کے بیگ ہم اس طرح سے روم میں نہیں رکھ سکتے جو کی بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے بیگ میں ایک سائیڈ میں رکھتے ہیں لیکن جب بچے ورک کرتے ہیں ٹیوشن کا کام کرتے ہیں یا پھر گھر میں بچے سٹڈی کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ چیزوں کو پھیک دیتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں گلو لگانے کے لیے میں نے یہاں پر جو شیونگ برش ہوتا ہے اس کا استعمال کر رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو آپ یہ مت سوچیں کہ نہیں ہمیں بزار سے اس کو خرید کر لانی ہے آپ یہ سوچیں کہ ہم اس کی جگہ ایسا کیا چیز ٹرائی کر سکتے ہیں جسے کہ ہمارا بجٹ میں کام ہو جائے اور فری کام ہو جائے تو میں یہاں پر آپ کو وہی چیز بنا کر دکھاؤں گی جو آپ کوئی بھی حرام سے اپنے بجٹ میں بنا سکتا ہے کوئی اس کے اندر آلتو فالتو کا جھمیلہ کچھ بھی نہیں ہوگا اب یہ دیکھیں جو دونوں باکس ہیں یہ الگ ہو رہے تھے کیونکہ دونوں خراب ہو چکے ہیں تو میں نے یہاں پر گلو لگایا اور گلو کے بعد میں نے یہ کپڑے کی ایک پٹی کاٹی ہے جسے کہ میں ان دونوں کے جو یہ سینٹر پوائنٹ ہے بیچ میں جہاں سے جڑتے ہیں آپس میں یہاں پر میں لگا دوں گی کیونکہ اس سے لگانے سے یہ ہوگا کہ یہ چپک جائے گا اب میں نے لگا دی اور لگانے کے بعد میں نے تھوڑے دیر ایسی چھوڑا تو یہ اچھے سے چپک گیا ہے اور اب یہ آرام سے کھل جائے گا اور یہ ایک دوسرے سے اٹیچ ہو گئے تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ چھوٹا گھر جو ہے وہ بہت جلدی میس ہو جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ فرنیچر وغیرہ نہیں ہوتا ہے جس میں ہم اپنا جو ساوان ہے اس کو کر کے رکھ سکیں تو اس طرح سے چھوٹے موٹے جگاڑ کر کے ہمیں اپنے گھر کو آرگنائز کرنا چاہیے تو میں نے یہ باکس بنایا اس باکس کے اندر ہمارے جو ادھر ادھر پڑی ہوئی جو چیزیں جو گری ہوئی پڑی ہوئی بوری لگتی ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گے اور بہت ہی اچھی لگیں گے اب یہ دیکھیں جہاں پر اس کا یہ لوگ تھا یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ اس پر زنگ بھی آ رہا تھا اور یہ گھندا بھی لگ رہا تھا تو میں نے یہاں پر وائٹ کل کا جو پینٹ ہوتا ہے نا آسوری وائٹ کلر کا جو کلر ہوتا ہے فیبرک کلر وہ میں نے یہاں پر کر دیا ہے اور وہی کلر میں اس کے چاروں جو کونے ان پر بھی میں کر رہی ہوں اور کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے کہ کس طرح سے ون بائی ون میں نے اس کو سجایا ہے یہاں پر اور اس طرح کی میرے پاس ہی چپکانے والے سٹیکر تھے پھر اس کے بعد میں نے اسٹیکر یہاں پر لگا دی ہیں آپ کے پاس اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو بلکل بھی یہ نہیں سوچنا کہ نہیں ہمارے پاس تو یہ ہے نہیں جو بھی آپ کے پاس ہونا آپ یہ سوچیں کہ کس طرح سے دماغ لگا کے ہم اس کو یوز کر سکتے اس کے بعد میرے پاس یہ الفہ بیٹس تھے جو کہ بہت ٹائم سے ایسی رکھے ہوئے تھے چلو میں نے کہا آج اس کا بھی یوز کرتے ہیں اور میں نے اس کے اوپر لگتے ہیں یوز می جو کہ دیکھنے میں اٹریکٹیو بھی لگ رہا ہے بہت زیادہ اور اس طرح سے میں نے یہ باکس ریڈی کرا ہے اب اس باکس کے اندر اب یہ دیکھیں بننے کے بعد یہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا اگر آپ مارکٹ سے خریدنے بھی جاتے ہیں تو ڈیڑھ سو دو سو روپے سے کوئی آپ کو کم دے گئی نہیں اور میرے پاس یہ بے کار باکس پڑھا تھا اور بے کار باکس میں نے اس کو اتنا اچھا بنا دیا ہے اور اس کے اندر اب جو بھی آلتو فالتو کا سمان ہے وہ اس کے اندر آرام سے اججسٹ ہو جائے گر رکھ بھی آپ اگر اس کو رکھیں گے اچھا لے گا اور دوسری بات یہ کہ گھر میں آپ کے جو میں سو رہا وہ بھی آپ کو نہیں دکھائے لے گا تو دیکھیں یہی پر وہ بچوں کی کوپی وغیرہ پڑھنے کے بعد یہی پر رکھ دیتے ہیں اپنی ٹوشن سے آنے کے بعد کوپی یہی رکھی ہوتی ہیں کیونکہ ٹوشن کی کوپی ہم بیگ میں ایک دم سے نہیں رکھ سکتے میں الگی ان کی رکھتی تو ابھی میں نے اس جنگہ یہ باکس سکھ دیا اس باکس کے اندر میں بچوں کی ساری کوپی اس کے اندر آپ کو رکھ کر دکھاؤں گی ون بائی ون تو یہاں پر اس کے اندر بہت ساری بکس کوپی وغیرہ آ جائیں گی جو کی بچے ڈیلی use کرتے ہیں پڑھتے ہیں گھر میں لکھتے ہیں اور جو آپ اسکول بیگ میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کے اندر کوپی بیگ بھی نہیں رکھنا تو آپ ایکسٹر سامان چارجر ہے جو بھی آپ کی عالت و فالت کی چیزیں وہ اس میں رکھیں اور اس ڈبے کو اگر آپ ایسے بھی گھر میں رکھیں گے تو برا بلکل بھی نہیں لگے اور آپ جو گھر بلکل بھی میس نہیں ہوگا بہت اچھا لگے گا رکھا بھی اچھا لگے اور آپ اگر چاہتے گھر میں میس نہ ہو چیزیں در پڑھی نہ دیکھیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے آپ مجھے بتائے گا ویڈیو کو لائک شیئر کمینٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولے چینل کو سبسکرائب کرے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خوب سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے بائی